بھارپور چیریہ گھر چیریہ گھر بھارپور انیس سو بیاریس میں قائم کیا گیا یہ چیریہ گھر پچیس ایکر پر مہت ہے بھارپور کے سابق نواب جناب سر صادق محمد خان عباسی نے قائم کیا اس چیریہ گھر میں شیروں کی اعتداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو شیر بھارپور کا نام دیا گیا ہے یہ کراچی لاہور اور اسلامبال کے بعد پاکستان کا چوتھا بڑا چیریہ گھر ہے یہاں سے پبر شیر بنگالی شیر پاکستان کے دیگر چیریہ گھروں میں بھیلی جاتے ہیں انیس سو بیاریس میں اس کا قیام عمل میں لائیا گیا اس وقت سر صادق صاحب کے یہاں پر شیروں کے افضائیس کے حوالے سے اسے شیر بھارپور کا نام دیا گیا بعد میں تو مشنری نظام میں اسے چیریہ گیا گھر اور جو کا درجہ دے دیا گیا اب پھر شیر بھارپور کا نام دیا گیا ہے لیکن کافی عرصہ پہلے یہاں پر ہاتھی کا ایک جوڑا تھا جو آہستہ آہستہ ناپید ہوتا گیا اس کے بعد ظلئی انتظامیہ نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی جس سے یہاں پہ آلی فینٹ آیا سکے جب بچے یا سہرو تفریق کرنے کے لیے عوام آتے تو سب سے بڑا ایک لفظ جو ذہن میں گھومتا ہے وہ آلی فینٹ ہے لیکن یہاں پہ آلی فینٹ نہیں ہے اس کے علاوہ ذرافہ بھی ایک ایسا جانور ہے کہ جو بہت زیادہ اچھی سہرو تفریق کا مرکز بن سکتا ہے وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے ظلئی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پہ فوکس کرے یہاں پہ ایک ایکوریڈیم اور ہیواناتی اجائب گھر بھی موجود ہیں جہاں ہنوت شدہ پرندے اور ممالیہ جانور سمیات دے گا جانور بھی موجود ہیں جانوروں کو رکھنے کے لیے پرانے طرز کے پنجرے اور نے طرز کے بار موجود ہیں پرانے طرز کے پنجروں میں گدر، ہندوستانی، جنگلی بلیاں، بندر اور پرندے موجود ہیں جہاں مغرمچوں کو جدید طرز کے باروں میں رکھا گیا ہے اسی طرح شیر، چیتے اور لگر بگروں کو بڑے پنجروں میں رکھا گیا ہے شیر یہاں پہ بہت سارے ہیں مختلف اقسام کے ہیں پڑے بنگالی شیر ہے پڑا خاص طور پر ریچ ہے پڑا شیروں کی بہت ساتھ نایاب اقسام ہیں پڑی یہاں پہ پرندے رکھے ہوئے ہیں مور رکھے ہوئے ہیں مور کی بہت ساری اقسام ہیں پڑی بچوں کے لیے انٹرٹینمل کا بہت ضرور ہے یہاں پیلکن، سار، بدکھیں اور دیگر ابائی پرندے بھی رکھے گئے ہیں بلیک بارگ، نیل گائیں، سرکھ، یورپی ہیران اور چنکارا ہیران، زیبرا بھی موجود ہیں یہاں پر موجود اجائب گھر میں برز بھرے، ہنود شدہ جانور سمیت اس چیریا گھر میں کئی مادومی کے خطرے کی شکار نسل کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے جن میں ایشہی ببر شیر، ایشہی سیاریچ، بنگالی شیر، ہندوستان ہیران، چنکارا، چتال اور نیل گائیں بھی شامل ہیں